میں بنانے جاری ہوں کوفی آپ کو پی نہیں ہے تو آپ بھی آ جائے ہو ہمارے ہیں کپڑے تو بچی ہے بینڈ کھوڑی کافی ہماری آپ بھی پی جے کافی میرے ساتھ کس کس کو چاہیے کافی میں نے بہت تھک گئی ہو یہ ابھی موسمی بھلا پائی آیا تھا یہ دیکھئے بڑیا موسمی ہے جوس والی ہے میں جوس نکالوں گے ان کو دھو کے فریج میں رکھ دوں گی آج دیکھئے باہر کپڑے دھوئے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو دروازے کے باہر ابھی تھوڑے دھول رہے ہیں ابھی تھوڑے دھول رہے ہیں فرنٹس کئی لوگ دکھاتے ہیں نا بال کیسے دھونا ہے بال دھوتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں میں یہ سب نہیں دکھاتی میں بال دھو کر کے بتا دیتی ہوں کہ آج میں نے ہیر واش کیا ہے کئی لوگ تو سب کوئی دکھاتے ہیں ہاتھ ہے لوگوں کی تو کیسے کھڑے ہو کر کے سیر واش کرنا ہے کیسے کرنا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہیر واش کیسے کرتے ہیں دیکھیں میرے نا فرنٹس بال بہت جھڑ رہے ہیں دیکھیں میرے بال نا لمبے تو چلو میرے بال بہت ہیں دیکھیں نا پتلے ہو گیاں بہت زیادہ اب مجھے کوئی اپائید بتانا میں نے پوچھا تھا پہلے بھی اب مجھے بتانا کہ میں اپنے بالوں کے لئے کیا کروں ویسے تو میں ایلو بیرا لگاتی ہوں فریش ایلو بیرا جو ہوتی ہے میں وہی لگاتی ہوں اور مجھے بہت گرمی ہو گئی ہے جتنی بارش پڑتی ہے اتنی گرمی بڑتی جاتی ہے ابھی گھر میں صرف فانہ بنا ہے ناشتہ اور لگا ہے جھاڑو ابھی پوچھا لگنا باقی ہے اور کپڑے دھولے ہیں سارا کام دھرے کا دھرہ پڑا ہے کپڑے تو چلو دھول گئے ہیں مین کام کپڑوں کا ہوتا وہ ہو گیا دیکھیں یہاں ٹیبل کتنا میرسی بڑا ہے خوارے برا پڑی یہ ساری خوارے باہر کے کمرے میں رکھوں گی تو آپ بھی پی جیے چائے میرے ساتھ سوری کوفی ایک تو میرا دماغ خراب ہو گیا ویٹی پہ آکے نا کچھ جیادہ ہی دماغ خراب ہو گیا کوفی پی لیں اگر کسی کو چائے پی نہیں ہے تو میں چائے بھی بنا کے دے سکتی ہوں مجھے چائے بنانے آتی ہے تو میں تو کوفی پیتی ہوں جیسے کہ سردیوں میں میں ایک ٹائم چائے پی لیتی ہوں تو ایک ٹائم میں کوفی ضرور لیتی ہوں بے شک ایوڈنگ میں موڈنگ میں تو مجھے چائے چائے یہ ہی چائے ایک دم کڑک کوفی بنی ہے کوفی پینے سے نا ساری مطلب کے تھکاوٹ میٹ جاتی ہے اسی لئے میں کوفی پیتی ہوں آج مجھے پینی پڑی دن میں ٹائم ہوا ہے کم سے کم ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ ہوا ہے ساڑھے گیارہ بجے ابھی تک کچھ نہیں ملا سوہے سے چپاتی کھائی ہے دو بھی بچوں کے ساتھ جیسے آپ نے کھائی ہے چپاتی روٹی چپاتی کو گھی لگا کر اس پر نمگ لگا کر فولڈ کر کے ایسے کھائی ہے آج میں نے بس ایک چپاتی کھائی ہے اور کام میں لگ گئی تھی اور آپ کو پتہ ہی ہے ہاؤس وائف کے کام تو کبھی ختم ہوتی نہیں ہے ہم ہاؤس وائف کہنے کو ہزبنٹ پتہ کیا کہتے ہیں آج کیا کیا سارا دن کھایا پیا اور آرام کیا یہی بولتے ہیں سب کے ہزبنٹ مجھے پتہ یہی بولتے ہیں میرے نہیں سب کے بولتے ہیں ان کو یہی ہوتا ہے ہاؤس وائف گھر پہ رہتی ہے اور کوئی کام نہیں کرتی ہے ان کو نہیں پتہ اگر ہاؤس وائف گھر پہ نہ رہے تو گھر کیسے بھوٹ کھانا بن جاتا ہے کبھوتر آ جاتے ہیں گھر میں ویرانے ہو جاتے ہیں تو اگر جیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے love you bye bye آج کوئی ویڈیو نہیں لاؤں گی میں کپڑے دھونے کی ویڈیو بھی میں کروں گی آج میں یہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں بہت تھک گئی ہوں آج میں آئم ویڈیو بہت تھک گئی ہوں کوئی بیٹی ہوتی تو کام میں آپ تو بٹاتی نا میرے بیٹی نہیں ہے یہ بتا کہ آپ بولتے ہیں بھگوار نے شکر ہوا تو جی بیٹی نہیں تو تو اس کو کام کروا کروا کے مار دیتی ایسے آئے میرے ہزبین کبھی میں بچوں کو بول دوں گیا طبیعت خرابیا نو کوئی کر دو باری باری سے کام کر دو کوئی جھاڑو لگا دو ایک جنب مطلب پوچا لگا دینا تو یہ پتا کیا بولتے ہیں اگر لڑکی ہوتی نا تو تو اس کو مارے ڈالتی ہم کروا کروا کے تو کسی خراب ہے سوری سردی کورڈ ہوا پڑا ہے اس سے بینڈ بجا ہوا ہے اور حالات بھی ماری ہے میرے تو پنجابی میں مارے حالات پالے مارے مارے حالات پالا je ہمارے حالات پالا جنب